حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا جمعہ کا دن نے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو اور ان کے خلاف میں بات کہوں مانو گے کون کہہ رہا ہے معمولی آدمی کیسر و کسرہ اس کا نام سن کے کانپ جاتی گالیاں نکالنی بڑی آسان ہوتی یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے عمر بھی قدی وفا کیتی تم تو یار اشارے بھی نہیں سمجھتی وہ لوگ اشارے بڑے سمجھتی ان کا جب عالم کہتا ہے نا عمر بھی قدی وفا کیتی عمر عمر یعنی زندگی اور اشارہ کس طرح ہو رہا ہے عمر بھی قدی وفا کیتی یہ تم نے کہا بھی عمر نے بھی کبھی وفا کی ہے تم کیا جانا عمر کو تم کیا جانا علامہ سیوتی نے بائیس مکان قرآن کے نقل کیے جملہ پسند آجائے آپ سب کو حضرت عمر سے محبت ہے جور سے بولا جور سے بولا تو پھر عمر کے لئے جملہ بولوں گا سبحان اللہ کہو گے اس طرح کہو کہ مزہ آجائے آخر بندے تک کی آوال آنی چاہیے بائیس مکام ایسے ہیں حضرت عمر نے میرے نبی کو مشرع دیا با وجو نبی پاک نے پسند نہ کیا اللہ نے کہا جبریل ہو جاؤ جاؤ کہ میرے نبی کو سلام کہنا اور سلام کے بعد کہنا جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے اور میرا نبی کہتا ہے عمر تو تے اللہ دی زبانے یہ بھی کاری آمد علی صاحب کی میں بات سن رہا تھا بھے عمر جس گلی تو گزر جائے یہ نبی پاک کا فرمان میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں عمر جس گلی سے تُو گزر رہا ہو اے ہون مسجد نبی پیج بڑی توسیح ہو گئی ہے میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا تو وہ جو باب مجیدی ہے اور اس کے ساتھ باب عمر ہے یہ باب عمر ہے یہ باب مجیدی ہے اس طرف ہمارا مکان تھا باب عمر اب تو بہت توسیح ہو گئی لیکن وہ باب اب بھی موجود ہے باب عمر باب مجیدی تو میں ہمیشہ باب عمر سے داخل ہوتا ہوں ایک مقصوص ملک کے حاجی جو اس طرف رہتے تھے ادھر وہ جب آتے نہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے اتھو گزر کے نہ باب مجیدی سے داخل ہوتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ توڑے کلام تے یقین تے پہلے سی لیکن آج حق الیکین ہو گیا بے جتھے عمر دا نا لکھے ہو گئی وہاں سے بھی نہیں داخل ہوتے عمر کا دب دبا میں ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو مانو گے سناتہ چھا گیا پیچھلی صفوں سے غریب صحابی کھڑا ہوا غربت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس نیام نہیں ہے تلوار ڈالنے کے لیے خجور کے تنوں میں تلوار لپیتی ہوئی ہے اس نے تلوار نکالی اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنی یہ تلوار بدر و عوض میں کافروں کے سر پر زلزلہ بن کے تھڑکتی رہی تھی اگر تُو نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی اس تلوار سے تیری گردن بھی کلم کر کے رکھ دو ایسے لوگ تھے مفامت کرنے والے لوگ تھے باطل کے خلاف چپ کرنے والے لوگ تھے حضرت عمر کہتے ہیں سنو مانو ایک صاحب ہی کھڑے ہوئے اس نے کہا نہیں سنتے نہیں مانتے کیوں نہیں سنتے کہ یہ جو کرتہ آپ نے پہن رکھا یہ کپڑا ہمیں بھی ملت ساڑھا کرتہ تھی نہیں بنے آپ کا کیسے بن گئے حضرت عمرہ کے نیبے جا اُتھے جا کے ریٹ کر عدالت میں جا نہ اعتصاب ہو رہا ہے کون کر رہا ہے عوام کر رہا ہے جا یا کر رہی ہے آپ کا کرتہ کیسے بن گیا ہے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ہے کیا ہے فرمایا بیٹا جواب دو وہ کھڑے ہوئے انہیں کہا کرتہ بنتا تو نہیں تھا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دے دیا بابا کا کرتہ بن گیا وہ صحابی کھڑے ہوکے کہتا ہے کہو سنیں گے بھی سہی مانیں گے بھی سہی عزت فاروق عظم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں اکثر کہا کرتا ہوں پھر میں نے کہا نا کہ آپ اشارے سمجھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں اور میں تھوڑا جا وکھرے ٹیپ دا خطیمہ ہوں امیر شریعت نے کہا تھا سب صحابہ میرے نبی کے مرید تھے عمر مراد تھا پھر کسی نے کہا سب صحابہ طالب تھے عمر مطلوب تھا ایک جملہ میں بھی کہا کرتا جو پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہا گیا ہے سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے عمر محبوب تھا مزہ تو تب ہے جب اگلا جملہ سمجھو گے سارے صحابہ محب تھے عاشق تھے عمر میرے نبی کا محبوب ہے قدی قدی محبوب ایو جہاں گلنا کر لیندا جہاں گلنا محبوب تو سوا کوئی نہیں کر سکتا محبوب کو ناغ ہوتا ہے وہ محب سے بات کر لیتا ہے تب ہی تو ایک جنازے پر تب ہی تو ایک جنازے پر عمر نہیں آگے بڑھ کے میرے نبی کے دامن کو پکر لیا تھا کس کا جنازہ پر آ رہا ہے سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے اور عمر کیا تھا میرے نبی کا محبوب تھا